آج دنیا بھر میں انٹرنیشنل کیمرہ ڈے منایا گیا دنیا کے اتحاس کو سہشنے میں کیمرے کی اہم بھومی کا رہی اتحاس کے تمام مہانائیکوں کی جو چھایا چھتر ہمارے پاس موجود ہیں وہ کسی نہ کسی کیمرے سے ہی کلک کیے گئے بھوپال کے رضا موال اپنی چار پیڑیوں سے کیمرہ کلیکشن کا کام کر رہے ہیں ان کے گھر میں کیمروں کا ایک میوزیم ہے رضا صاحب کے پاس ایک ہزار آٹھ سو پینسٹھ کیمرے موجود ہیں اور ان میں وہ درلپ کیمرہ بھی ہے جس سے کبھی سائن بابا کی اصلی فوٹو کلک کی گئی تھی انٹرنیشنل کیمرہ ڈے پر رضا موال سے بات کی ہمارے سموات داتا واسو چورے نے آنو سبیتہ کے اتحاس کو سہشنے میں سب سے بڑی بھومی کا فوٹوگرافز کی ہے اور یہ سمبھو پایا کیونکہ ہمارے جو پرانے فوٹوگرافز سے انہوں نے کیمرے ڈیبلپ کیے آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں کیمروں کی دنیا میں اور آج انٹرنیشنل کیمرہ ڈے بھی ہے رضا موال سر کے گھر ہم موجود ہیں اور آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ سن اٹھارہ سو پیسٹھ کے جو کیمرے ہیں وہ یہاں موجود ہیں یہ وہ کیمرہ ہے جسے اٹھارہ سو پیسٹھ میں جو اس سمیہ کے فوٹوگرافز سے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اسے کسی کمپنی نے مینوفیکچر نہیں کیا ہے یہ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ایک ہینڈ میڈ کیمرہ ہے اور ساہی بابا کی ایک بہت پرچھلت فوٹوگراف ہے جو لگ بگ ہر گھر میں ہمیں مل جاتی ہے وہ فوٹو اسی کیمرے سے کلک کی گئی تھی اس میں لکھا بھی ہے شریف ساہی بابا آف شیڈی فوٹو ٹیکن آن ڈس ویو کیمرہ بائی مسٹر کے ایچ موال تو یہ وہی فوٹو ہے جو ادھکتر گھروں میں ہمیں ساہی بابا کی ملتی ہے اوریجنل فوٹو جو ساہی بابا کی کہی جاتی ہے اور یہ وہ کیمرہ ہے جس سے یہ فوٹو کھیچی گئی تھی رضا موال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آپ سے جاننا چاہیں گے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اتنا پرانا آپ کے پاس یہ کیمرہ کا کلیکشن ہے کیسے آپ کو یہ آئیڈیا آیا کہ کیمرہ کو آپ اس طرح سے سنرکشت کر کے رکھتے ہیں میرے گرینڈ فادر فوٹوگرافر تھے گوالیر اسٹریٹ میں اور ان کا گوالیر اسٹریٹ کے اوفیشل فوٹوگرافر تھے یہ ان کا کیمرہ تھا اور وہ فوٹوگرافی کرتے تھے اور ان کے گروہ جی تھے پی ویکٹر تو انہوں نے یہ میرے گرینڈ فادر کو دیا تھا اور میرے گرینڈ فادر کی جب ڈیتھ ہوئی تو ان کے کمرے سے ہم کو پہتیس کیمرے ملے اور جب میرے فادر کو پہتیس کیمرے ملے اور بھی سب لوگوں کے بعد جمع کرتے ہو ایک پتا جی کا اور